وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَيَّرَا اور کھول دی جائے گی بے نقاب کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والے کے لیے جو بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا بُرِّزَت کا لفظ جو ہے یہ برازہ سے نکلا ہے برازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا سامنے آنا گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لانا آج جہنم ہم سب سے چھپی ہوئی ہے پوشیدہ ہے کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا سامنے لے آئی جائے گی آج تو لوگ بہت تمتراک سے پوشتے ہیں کہاں ہے جہنم زمین پہ آسمان پہ ہے کس جگہ ہے دکھاؤ ہمیں ہے بھی یا نہیں یہ محض باتیں یہ محض یہ خواب و خیال ہے تو بتائی جا رہا ہے کہ اگرچہ ابھی تمہیں نظر نہیں آتی لیکن جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا تو جہنم جو آج چھپی ہوئی ہے کل بالکل کھول کر سامنے لے آئی جائے گی جسے کھلے میدان میں کوئی چیز لا کر رکھ دی گئی ہو اور لمئی ارا کا معنی کیا ہے ہر دیکھنے والے کے لیے کوئی نیک ہوئی عبد سب کو ایک دفعہ دکھائی جائے گی کافروں کے سامنے کی جائے گی کس غرص کے لیے کہ وہ دیکھ لیں تو جس نے بھی سرکشی کی ہوگی فرعون کے لیے بھی لفظ آیا تھا نا اور پیچھے بھی اور یہاں بھی ہر وہ شخص جو کفر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا ہوگا وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ لے گا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ اب یہی اس کا گھر ہے ہمیشہ کے لیے وآخر الحیات الدنیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہوگا بہتر سمجھا ہوگا آثرا کا لفظ عیسار سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا پسند کرنا یعنی جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی سارے کام کاج بھاگ دوڑ اس کی صرف دنیا تک محدود ہوگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى یہی ہوگا اسی میں اس کو رہنا ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور لیکن وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درتا ہو جسے در ہو کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جب اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جس کو اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا ڈر ہوا جس کو اس بات کی فکر ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اور اس نے روک دیا نفس کو خواہشات سے حرام کاموں سے گناہوں سے جس کی طرف اس کے نفس کا میلان بھی تھا رجحان بھی تھا اس کو بہت پسند تھے لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اپنے نفس کی باغیں کھینچ لیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى تو بے شک جنت وہی ٹھکانہ ہوگی یعنی جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوگی جہاں اللہ کے مہمان قیام پذیر ہوں گے لیکن اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور وہ کیا ہیں من خاف مقام ربی ہی اور نہن نفس ان الْحَوَى رب کا خوف اور نفس کو خواہشات سے روکنا اور اگر دیکھا جائے تو خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو نفس کو اتباع ہوا سے روکتی ہے خواہشات کی پیروی سے باز رہنے کے کچھ درجے ہوتے ہیں یا اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے لیے مثلاً میں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ ہم نہن نفس ان الْحَوَى سے باز کیسے رہیں ہم سب کی خواہش ہے تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر دے جنت ہمارا ٹھکانہ بنے مِلَا رَبِّهِ مَا آبَا ہو لیکن اس کے لیے ہم سے کچھ مطلوب ہے اور وہ کیا ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکا جائیں تو وہ کونسی خواہشات ہیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا تب جا کر جنت ملے گی اور روکنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا اگر یہ نہیں معلوم تو خسارہ ہی خسارہ ہے دیکھئے سب سے پہلی بات سب سے پہلا درجہ کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے باطل عقیدوں سے بچے جتنے بھی باطل عقائد ہیں ان سب کی پیچھے دراصل خواہشات نفس ہیں یہ جتنا شرک کا کاروبار ہے دنیا بھر میں یہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کا دوسرا نام ہے بتوں کی پیروی کرنے والے مختلف چیزوں کو پوجھنے والے ان کے آگے سر جھکانے والے ان کی عبادت گاہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پر اگر آپ ان کو انیلائز کریں تو اس کے پیچھے کیا ہے خواہشات نفس کی پیروی ہیں جس طریقے سے جیسے چاہتے ہیں عبادت کرتے ہیں جس رخ پہ دل چاہتا ہے اس رخ پہ کام کرتے ہیں جبکہ اللہ کی عبادت ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک کا بننے کا کہتی ہے اب آپ دیکھیں نا صرف ایک کو ماننا ہے باقی سب کو چھوڑنا ہے تو خود ہی خواہشات نفس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا نا صرف ایک کی بات ماننے کے لیے تو توہید کو اپنانا پہلے درجے میں بہت سی خواہشات کو چھانٹ کے ختم کر کے الگ کرنا ہے اس کے بعد جب انسان توہید کا اقرار کر لے تو ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاتا ہے اب درجہ آتا ہے عبادت کا اطاعت کا اب جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کیا تقاضہ کرتی ہیں نماز پڑھنا کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے بہت سی خواہشات کو ترک کرنے کا آپ سونا چاہتے ہیں آپ لیٹنا چاہتے ہیں آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ بازار میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں آپ نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آزان ہو جاتی آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضری کے لیے جو وضو کی شرط آئید کی گئی ہے حالانکہ دن میں ویسے اپنی مرضی جتنی دفعہ چاہیں نہائیں موہات دھویں پارلرز میں گھنٹوں بیٹھے رہیں کوئی مشکل نہیں لیکن اللہ کی خاطر ایک دفعہ وضو کرنا پڑے وہ مشکت کا کام ہے وہ ایک خاص تکلیف دے عمل ہوتا ہے نا کہ ہے اب وضو کریں تو جو جو بندہ رب کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے خواہشات نفس کا انکتاہ ہوتا چلا جاتا ہے روزہ رکھنا بہت بڑی خواہش کو مارنا ہے بھوک جیسی حج کرنا اپنے گھر وطن ملک ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے زکاة دینا صدقہ خیرات کرنا مال کی محبت کو ختم کرتا ہے تو غرض جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری ہم سے کس چیز کا تقاضہ کرتی ہیں نہن نفس ان الہوا ہوا نفس یا خواہشات نفس یا نفس کے تقاضوں کی نفی نفس کچھ اور کہتا ہے رب کچھ اور چاہتا ہے اور پھر اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ نہیں اللہ اس دفعہ تو میرا دل نہیں چاہتا ڈھائی فیصد دکات دینے کو میں ایک فیصد دوں گی نہیں جو دینے کو کہا گیا وہی دو ڈسپلن کی پابندی کسی بھی ڈسپلن کو فالو کرنے میں اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے ویسے ہو سکتا ہے اس وقت کسی کی کمر بہت تکی ہوئی اور وہ لیٹنا چاہتا ہو لیکن آپ یہاں نہیں لیٹ سکتے یہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے کلاس روم تو پڑھنے کی جگہ ہے اسی طرح نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی اللہ یہ کہ بلکل چاہ رہی نہیں کھڑے ہونے پہ پھر بیٹھ سکتے ہو یہ نہیں کہ جب جی چاہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو عبادت طریقہ ہے نفس کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنے کا پھر ابھی بھی پوری طرح ساری ختم نہیں ہوتی کیونکہ عبادت تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے نا مثلا زکاة دے دیا آپ نے ایک محدود مال نکال دیا لیکن ابھی تو 97.5 آپ ہی کے پاس ہے یعنی باقی مال تو ابھی آپ کے پاس ہے ابھی بھی بہت کچھ ٹیمٹیشنز ہو سکتی بہت سی خواہشات آپ اس سے پوری کر سکتے تو محض زکاة دینے سے نماز پڑھی آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے باقی وقت تو آپ ہی کے پاس ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں گیارہ مہینے ہیں آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کو تو محض عبادات پر عمل کرنا بھی کافی نہیں یا عبادات کا اختیار کرنا بھی نہن نفسان الحوا کے لیے مکمل نصہ نہیں پھر باری آتی ہے اگلی سٹیج پہ آپ چڑھتے ہیں محرمات کو چھوڑنے کی حرام چیزوں سے کنارہ کشی کی گناہ کے کاموں کو ترک کرنے کی ناجائز امور کو چھوڑنے کی اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کہیں ناجائز امور کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں مثلاً آپ مال خرچ کرنے ہیں خضول خرچی کرنے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میرا اپنا مال ہے میں زکاة دی ہوئی ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ایک کی وجہ دس خرچ کروں نہیں یہاں بھی اتیاد بھرتنا ہے اسی طرح نماز پڑھنے ہیں مگر جلدی جلدی پڑھنے ہیں تو صرف نماز کی حاضری تھوڑی لگوانی ہے خیر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام کاموں گناہ کے کاموں ناجائز امور سے روکنا نہن نفس ان الحوا میں آتا ہے اور نہ صرف یہ کہ کھلے حرام بلکہ مشتبہات سے بچنا بھی مشکوک چیزوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے مشکوک چیزوں کا استعمال بھی ہواے نفس کا اتباع ہے اور یہ ہے اصل امتحان کی جگہ حضرت نمان بن بشیر کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنی عبرو اور دین کو بچا لیا اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالاخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا یعنی جس نے شک والی چیزیں اختیار کر لی وہ حرام میں پڑ جائے گا مشتبہات کونسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر آپ اس کا حلال ہونا یا جائز ہونا یا درست ہونا قرار نہ دے سکے اور واضح طور پر آپ اس کو حرام بھی نہ قرار دے سکے تو تقوی کیا ہے دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا شک میں ڈالنے والی مشکوک چیزیں چھوڑ کر سیف سائیڈ پہ آ جانا جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت آپ کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں چلنا خطرناک ہے کہیں میرا قدم سلپ ہو اور میں سڑک پہ جا پڑوں یا کوئی گاڑی مجھے ہٹ کر جائے بہتر ہے میں ذرا دوسرے کنارے پہ ہو جاؤں یا کم از کم درمیان میں ہو جاؤں بہت سے لوگ جو عبادات اختیار کرتے ہیں حرام چیزوں سے بچتے ہیں وہ مشتبہات پہ آکے فسل جاتے ہیں اس راستے سے غلط پہ جا پڑتے ہیں اور اس طرح ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے دوسری طرف خواہشات کی پیروی بھی ہو رہی ہے تو جنت المعویٰ تو پھر نہیں مل سکتی نا جنت المعویٰ کے لیے تو شرط ہے نَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اچھا بعض وقت آپ کی مسئلن طبیعت خراب ہے کوئی آپ کو مشورہ دیرہ روزہ چھوڑ دو لیکن آپ کی دل میں شک ہے کہ نہیں میرا خیال ہے میں رکھ سکتی مجھے اچھی طرح یاد ہے باقی واقعات تو یاد نہیں لیکن کئی دفعہ میرے ساتھوں لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں نے کہتی ہیں آپ ٹرائے تو کریں ٹرائے کیے بغیر ہی آپ صرف کہیں کہلائی پہ کیونکہ ہر ایک شخص کی طبیعت فرق ہوتی ہے ایک ہی بیماری میں ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور دوسرا شخص رکھ سکتا ہے ایک خاتون تھی ان کو کوئی میدے کی تکلیف تھی کہنے لگی کہ میں تو کئی سال سے روزہ نہیں رکھا میں نے کہا کیوں لیکن مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اور لوگوں نے بھی کہا تھا میں نے کہا ڈاکٹر کون ہے کہتے ہیں یہی کہ ڈاکٹر انگلنڈ میں تھی وہ خاتون میں نے کہا نہیں جب تک کوئی مسلمان ڈاکٹر مشورہ نہ دے تو کافر ڈاکٹروں کے مشورے پر کسی فرض عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ جنہوں نے خود کبھی عبادت کی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا چیز اب آپ کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس عبادت کے کرنے میں کیا مشکت اور کیا نہیں ہے بہرحال تجربہ مشاہدہ اپنی جگہ ہے مگر عبادت کی اپنی ایک روحانی تاثیر بھی ہوتی ہے وہ محض ایک ایکسرسائز ہی نہیں ہوتی یعنی ڈاکٹرز تو دنیا کے ایکسرسائزز بتاتے ہیں یہ ایکسرسائز کر لیں یہ ڈائٹنگ کر لیں یہ فلان کر لیں وہ تو ایک ٹیکنیکل سی یا مسلوی آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہمارا روزہ ہے اس میں اگر ہم کھانے سے رکھتے ہیں یہ صرف آرٹیفیشل چیز نہیں ہے اس میں ایک روحانی طاقت بھی ساتھ آتی ہے اس لئے ہر ایک کو یہ سیدھے کہنا ہے روزہ نہ رکھو یہ درست نہیں بہرحال میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ہی کہتی ہوں آپ ٹرائے کریں آپ تجربہ کریں آپ روزہ رکھیں اگر آپ مرنے لگیں تو آپ کھول دیں سمجھیں کہ آپ کوئی آدھے دن میں کام خراب ہو گیا بے ہوش ہو رہی ہیں پھر آپ کھول دیں کیونکہ اجازت ہے اور انسان کو اپنی طبیعت کا خود پتہ چلنے لگتا انہوں نے جب رکھا رکھتے رکھتے وہ تو رکھ گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا اگلے دن پھر رکھا ٹھیک اور الحمدلہ اس کے بعد کئی سال سے پورے روزہ رکھ رہی ہیں اور صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی یہ تو میرے اپنے سامنے کا واقعہ ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ یاد بعض باتیں اس لیے رہتی ہیں کہ کچھ لوگ پھر بار بار پلٹ کے شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں وہ یاد دھیانی کراتے رہتے ہیں آپ نے ہمیں مشورہ دیا تھا حالانکہ مشورہ دینے والے کو خود بھول بھی چکا ہوتا ہے کہ ایک کوئی مشورہ دیا تھا کیونکہ وہ جب ملتی تھی کہتی تھی انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا اور میں نے کئی سال بعد یہ روحانیت پائی کہ میں روزے رکھنے کے قابل ہوئی تو بات یہ ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑنا کہ آپ سیف سائیڈ پر آ جائیں مثلا آپ کو شک ہے کہ وضو کر کے آپ مزید بیمار ہوں گے تو آپ سوچتے چلو میں تھی امم کرلوں نہیں آپ ذرا ٹرائے تو کریں ایک دفعہ تو کرلیں اگر مرض بڑھ گئے تو پھر اگلی دفعہ نہ کریں ہم کیا گھر تو در کے مارے پہلے سے دور بھاگ جاتے ہیں اور شک والی عبادت میں پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے رخصتیں ہیں ہمارے دین میں لیکن ہم ہر وقت رخصتوں ہی کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں یعنی ایک ہوتی ہے فتوہ کی راہ اور ایک ہوتی ہے تقوی کی راہ فتوہ کیا ہے کوئی شخص آپ کے حالات جو ظاہری اس کو پتا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کے حق میں ایک فیصلہ دے دے گا اور ایک ہے آپ کا اپنا دل مفتی استفت قلبک ولو افتوکا ساری دنیا بھی فتوہ دے دے تو یہاں سے پوچھو یہ بتائے گا نفس اللوامہ اگر وہ الارم بجا ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ رکھ کے سوچو کیونکہ نحن نفس آن الحوا کا عمل یہی سے شروع ہوگا نفس اللوامہ کے بتانے پر تو جہاں بھی شک اور یقین میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو یقین کا انتخاب کیا کیجئے شک کو چھوڑ دیا کیجئے اور یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ واضح حکم نہیں ہے نا کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن آپ کو ضمیر آپ کو بتاتا ہے بس روک دیجئے پھر اگر شک ہو گیا کیونکہ تقوی یہی ہے اچھا پھر اسی طرح ہواہ نفس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے اگلی سیری پہ اب آپ چڑھ رہے ہیں جنت بلندی پہنا ہو تو ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں آپ نے عقیدہ بھی درست کر لیا زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا عبادات بھی شروع کر دیں محرمات سے بھی بچنے لگے شک کی چیزوں سے بھی آپ نے الحمدللہ اور یہ مرحلہ عبادت کرنے اور حرام سے بچنے سے زیادہ مشکل ہے یاد رکھئے مشتبہ ہاتھ کو چھوڑنا کیونکہ اس میں ایک ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے نا اس میں انسان بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جاتا ہے نا جیسے کہتا ہے شک کا فائدہ شک کا فائدہ ہم سب لینا چاہتے ہیں اس لئے ہم مشتبہ ہاتھ کو نہیں چھوڑ پاتے ہمیں کہتا ہے تو کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا کوئی نوکی تعویل کر کے ہم وہ کام کر لیتے ہیں آخر ایسی بھی کیا بات ہے کوئی فلان بھی تو کہتا ہے کہ کر سکتے ہو تو فلان کہتا رہے لیکن اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہوگا آپ کو اندر کی دنیا کا کیا حال ہے کہ اب آپ عبادات بھی کر رہے ہیں لیکن ان عبادات میں ریاکاری سے بچنا خود پسندی سے بچنا یہاں آکے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں کیا ہوا ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی یہاں آکے نفس شدید دھوکہ دے جاتا ہے اور انسان کو ایسا بھسلاتا اور بہکاتا ہے کہ قابو پانا مشکل ہوتا اور یہ ان گناہوں میں سے ہوتا ہے یعنی خود پسندی اور ریاکاری کہ جس پہ آکے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور عموماً یہ حملہ نیکوں کاروں پر ہوتا ہے یعنی بظاہر نیکی کرنے والے اس مسئیبت میں مبتلا ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو دکھاوے سے نہیں بچا پاتے یا سلف پریز سے یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے کچھ مرحلیں ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لئے صرف علم کافی ہے مثلاً فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ آپ کو پتا چل گیا اللہ ایک ہے آپ نے مان لیا کام ہو گیا اس کے بعد عبادات وہ بھی آپ معلوم کر کے شروع کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں کسی سے کیا جائزہ کیا نہیں وہ فقہ کی کتابوں میں لمبی لسٹ ہوگی یہ جائز امور ہیں یہ ناجائز ہیں یہ فرائز ہیں یہ مستحبات ہیں یہ مسنون عمل ہیں سب لسٹیں مل جائیں گی آپ ایک ایک سٹیپ کو دیکھ کر اپنی نماز اپنا روزہ ہر چیز ٹھیک کر لیں گے علم کافی ہے اسی طرح حرام کی بھی لسٹ مل جائے گی آپ کو اس سے بھی بچ جائیں گے مشکل ہوتی ہے مشتبہات پہ آکے اور مشتبہات سے بڑھ کے اگلی سٹیج پر جہاں انسان نفس کی ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے جن کو خود بھی ڈائیگنوز نہیں کر سکتا اس کے لئے استاد یا مربی کا ہونا ضروری ہوتا ہے یہ نباز حکیم آپ کی نبزوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ آپ کس مشکل کا شکار ہیں آپ کی گفتگو آپ کا سٹائل آپ کا انداز آپ کا رویہ کیا ظاہر کر رہا ہے اسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتے ہم اپنے برابر والوں سے سننا پوچھنا بھی نہیں چاہتے کوئی بتایا بھی تم اس کو اگنور کر دے تم کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنے آپ کو سنبھالو لہٰذا وہ مومن مومن کا جو آئینہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ آئینہ دکھاتا رہتا ہے اور ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں لو اس کی بات میں سنو یہاں ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے شخص کی جس پر آپ کو اعتماد ہو جس کو آپ واقعی پیر مانیں اب یہ لفظ سمجھانے کے لیے بول رہی ضروری نہیں کہ کسی کو پیر پکڑے جا کے اور یہ جو پیر بنانے کا تصور ہے یہ بھی بنیادی طور پر اسی لیے تھا جس کو لوگوں نے بہت ہی غلط مانا اور غلط رنگ دے دیا یعنی کہ پیر کوئی نعوذباللہ بری چیز نہیں ہوتے وہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے ہوتے ہیں پھر ہر چیز بدنام ہو گئی نا ہمارے معاشرے میں آ کے تو ہر چیز سے لوگوں نے مختلف طرح کے مفادات حاصل کرنا شروع کر دی اور اس کے لیے ضرورت پڑی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خضر علیہ السلام کے پاس جانے کی وہ ایک ٹیسٹ تھا نا ان کا کہ جس کی بات پھر آپ سن بھی سکیں ہوسلس کیونکہ اس میں پھر استاد کی سختی برداشت کرنا اس کی ڈانٹ کھا لینا اس کی ناراضگی برداشت کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سخت قسم کی آپریشنز ہوتے ہیں یہ چھپی ہوئی بیماریوں کے جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا کوئی کٹ لگ گیا ٹھیک ہے پٹی لگا دو جلدی سے وہ دو نظر آ رہا ہے نا اوپر اوپر لیکن یہ جو نفس کے اندر کئی پردوں میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں خواہشات نفس کے زمرے میں جو آتی ہیں جس کو نہن نفس ان الہوا ہے خواہشات جو نیکی کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں گندگی کی دھیر تو سب کو بظاہر نظر آتے ہیں نا یعنی کڑے کے دھیر جو بازار میں یا سڑک پہ جو کڑے کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر جو کڑا پہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتے ہیں کی کڑا ہے لیکن جو اخلاق اور آدات اور روئیوں اور معاملات کی خرابیاں اندر جا چکی ہوتی ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ماہر آپ کو ساتھ ساتھ بتائے نہ اور پھر آپ اس کی بات سنیں بھی کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے تو ہیں لیکن برداشت نہیں کر سکتے لے نہیں پاتے حضرت یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا بڑھائی میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک طرح کی ظلمت محسوس کی کہ وہ دل کے اوپر ایک وہ اندھیرہ سا آنے لگتا ہے نا یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھ لوں تاکہ یہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے کیا کہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ کی جو تکلیف دے کیفیت ہے وہ دور ہو کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں میں شیخ بہاود دین کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مہمانوں کے لئے کھانا مگوایا مجھے بھی کھانے کا حکم دیا اور بات کرنے لگے کہ بہت برا بندہ ہے وہ جو اپنی ہوائے نفس کا بندہ ہو جو اسے گمراہ کرے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے وہ انسان کی ہوائے نفس سینی خواہش ہے سب سے بدترین معبود انسان کی اپنی خواہش ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ بات کی کہ بدترین بندہ اور اس کو ایک کٹیشن کے انداز میں کہا کہ بدترین بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کا بندہ ہو اور پھر کہنے لگے کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفس کے ساتھ ہو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہو لی شیخ کے موہ سے جب یہ بات ہو لی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس واقعی خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا کہ یہ سارے تو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے واضح ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ہمارے آس پاس مثلا ہمارے والدین میں سے یا استادوں میں سے یا کسی بھی بزرگ میں ہم وہ چیز نہیں دیکھتے اور ہم اپنے اندر پا لیتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی طور پر ہمارے اندر ایک خیال آنے لگتا ہے کہ یہ بڑے تو ایسے ہی بس بڑے ہیں اصل نیکی تو ہم میں ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد ہے کہ پندرہ شابان کی رات ہوتی تھی تو ہم لوگ جاگتے تھے عبادت پوری رات عبادت کرتے تو ہمارا گھر کچھ اس طرح کا تھا کہ نیچے ہمارے والدین ہوتے تو اوپر والے کمرے ہم بہنوں کے تھے کچن بھی الگ اوپر جب بھی ہم لوگوں نے عبادت یا رات جاگنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا تو تو ہم سب دوستیں وغیرہ جو بھی قزن اوپر کے حصے میں ہوتی اب گرمیوں کے دن تھے میرے والد جو تھے وہ باہر ہم لوگ سب سوتے تھے تو باہر سو رہے تھے ہم لوگ جب ساری رات عبادت کر کے تو رات کا پچھلا پہر ہوا تو میں آکے سیڑھی کے پاس کھڑی ہوگی نیچے دیکھنے لگی اور بڑی حسرت سے کہ کاش میرے والد کو بھی آج اٹھنا ہوتا حالانکہ میں نے بچپن سے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے پچھلی رات اٹھتے ہوئے الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا کہ جب تک وہ بالکل بیمار نہیں ہو گئے آخری حد تک ہمیشہ تحجد کے لیے اٹھتے رہے لیکن میرے دل میں خیال کیا تھا کہ یہ ساری رات کیوں نہیں جا گئے جس طرح ہم لوگوں نے یہ نیکی کی ہے انہوں نے نہیں کی اس کے بعد یہ تھا کہ جب خود بڑے ہوئے پڑھا کہ اس رات کی عبادت تو مسنون ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیوں نہیں منع کرتے تھے کہ چلو کسی بہانے کر رہے ہیں تو کرنے دو اور ہم کر کے اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھ رہے تھے کہ ان کو بچاروں کو تو خیال ہی نہیں آیا رات جاگنے کا افسوس ان کے حال پر اور یہ تو ایک مثال ہے نا یہ کئی اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں طاقت زیادہ ہوتی ہے ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں بڑوں میں غلطیاں بہت جلدی نظر آنے لگتی ہیں اور چلیں کوئی بات نہیں ہر انسان انسان ہے اس میں غلطی ہو سکتی کیونکہ بزرگ بھی استاد بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ سوچ کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں ہم ان سے زیادہ نیک ہیں یہی ہواہ نفس ہے یعنی نیکی کا احساس ہونے لگنا کہ میں زیادہ بہتر ہوں زیادہ اچھا ہوں زیادہ نیک ہوں ان سے آگے ہوں یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک خود پسندی ہوتی ہے یہ نیکی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ جو عموماً انسان خود بھی ڈائیگنوز نہیں کر پاتا اور یہی چیز پھر ایک منفی رویہ اختیار کرنے لگتی پھر اس کو ہم جنریشن گیپ کا نام دینے لگتے ہیں کہ ینگسٹرز کا ینگ بلڈ ہے بہت انرجیٹک ہیں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ینگ بلڈ میں لیڈرشپ ہونی چاہیے اور نہ جانے کیا کیا پھر شیطان بڑے بڑے نارے دکھواتا ہے اور یوں اچھے بھلے لوگ بڑوں کی شفقت سے محبت سے تجربے سے ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر جب خود اکیلے سولو فلائٹ لینے لگتے ہیں تو ترہ ترہ کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر تنظیمیں بننے لگی ہیں دینی یا غیر دینی اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارے ڈیسینس سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں نہ مام آپ سے کنسلٹ کریں گے نہ ان سے مشورہ کریں گے نہ کسی اور بڑے سے پوچھیں گے نہ کسی استاذ سے مثلا ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت طرح کی تنظیمیں ہیں سٹوڈنٹس کی کچھ اسلامی ہیں کچھ غیر اسلامی جب میں یونیورسٹی میں تھی کالج میں تھی تو بہت قریب سے مجھے ایسی تنظیمیں دیکھنے کے اتفاق ہوا کہ جن کی کچھ ایکٹیوٹیز تو بیٹھ کے صرف یہی ہیں کہ بڑوں نے یہ غلطی کی اور یہ کیا اور ہمیں یہ نے یہ کرنا چاہیے بغیر تجربے کے بغیر کسی مہارت کے ایک نئی انداز سے ہر چیز کا نقشہ بدل دینا تو یہ چیزیں عموماً پھر دین کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں اسی لئے ہمارے دین میں مشورہ ہے اسی لئے ہمارے دین میں استاد اور شاگرد کے درمیان ایک جو احترام اور محبت اور آپس میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے اور خصوصاً جو تزکیہ کا عمل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف ظاہری خرابیوں کو نہیں اندر کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے کسی بھی ماہر سے رابطہ کرے اور پھر صرف ایک آت دفعہ کا رابطہ کافی نہیں ہوتا پھر اس کے لیے صحبت ضروری ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں کہاں جائے مشکل ہے نا کہاں نظر آتے ہیں ہوں گے بھی صحیح تو ہم اپنی دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں اور ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے یا پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں مرد حضرات کے لیے تو بہت آبیلیبل ہوتی ہیں خواتین کے لیے نہیں ہوتی جتنے بھی بزرگان دین اور ایسے تمام لوگ ہیں ان میں وہ مرد حضرات ہیں یا مردوں میں یہ چیزیں عام ہیں خواتین کے لیے نہیں ہوتی تو پھر اس کا علاج کیا ہو اگر واقعی کسی کے پاس کوئی ایسا موقع مرحلہ سبب ذریعہ نہیں ہے اگر تو ہے تو فائدہ اٹھائیں اور اگر نہیں ہے تو استغفار کی کسرت کسرت اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ استغفار کی کسرت انسان کے لیے تذکیہ کا سبب بنتی وہ حدیث میں آتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہو لا یغانو علا قلبی کہ میرے دل پر بھی ایک غین سا آ جاتا ہے یعنی میرے دل پر ایک قدورت سے آتی ہے قدورت سے مراد یہ ہے کہ دل اس طرح نہیں چمکتا یا دل کی وہ حالت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے کیونکہ دل ایک حال پر نہیں ٹھہرتا جس حال پر اس وقت ہے آپ باہر نکلیں گے تحسال پر نہیں رہیں گے اور بہت دن اگر یہ حالت آپ کو دوبارہ نہ ملی جس میں اس وقت ہے آپ تو حال بڑا خراب ہوگا اس کا پھر علاج کیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں خود پلٹ پلٹ کر شعوری کوششوں کے ساتھ حاضری دیں جہاں بھی کہیں مل جائیں اور اگر کسی ایسے جزیرے پہ آپ پھینک دئیے گئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے آس پاس تو پھر حرام سے بچنا عبادات کی کسرت مشتبہات سے پرہیز کے ساتھ ساتھ استغفار کی کسرت کریں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے کسرتِ ذکر تب ہی وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان تب انسان شیطان کے شر سے محوظ ہوتا ہے پھر شیطان کا وار بندے پہ نہیں چلتا اور ٹیسٹ کہاں سے کریں گے کیسے پہچانے گے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں اللہ کی اطاعت کے موقع پر کتنی تیزی دکھاتے ہیں اطاعت کے کاموں میں آپ کی دوڑ کتنی جلدی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلِّمَا جِئْتُ بِهِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہواے نفس میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں یعنی ادخلو فی السلم کافتاً نہ ہو جائے جب تک ظاہراً بھی اور باطناً بھی